آپ مسجد آ گئے مسجد پہنچ گئے مسجد پہنچ کر آپ نے صفحے اول میں جگہ پائی ابتدائی صفحوں میں جگہ پائی آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحے اول میں کھڑے رہنے والوں کو اگلی صفحوں کو پہلی دوسری تیسری صفحوں کو ملائکہ اور فرشتوں کی صفحوں سے تجبی دی ہے ملائکہ اور فرشتوں کی صفحوں سے تجبی دی ہے کہ امام کے پیچھے جب جو اگلی ابتدائی صفحے ہوتی ہیں یہ اسی طرح جس طرح اللہ رب العالمین کے پاس ملائکہ صفبندی کرتے ہیں لائن کے ساتھ عدب سے کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تسفون کما تسف الملائکہ کیا وہ ایسے صفبندی نہیں کرو گے جیسے اللہ کے پاس فرشتے صفبندی کرتے ہیں کہا کیسے اللہ کے ربی کہا وہ اگلی صفحے پہلے مکمل کرتے ہیں اگلی صفحے پہلے مکمل کرتے ہیں مجلب اس میں یہ عدب بھی سکھایا جا رہا ہے مسجد آپ پہلے آ رہے ہیں اگلی صفحوں میں جگہ خالی ہے تو اگلی صفحوں میں آ کے بیٹھنا چاہیے غلط ہے کہ میں مسجد پہلے آ رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں پیشے میں غلط ہے پہلی صفح مکمل کرو دوسری صفح مکمل کرو تیسری صفح مکمل کرو یہ فرشتوں کی صفبندی کا انداز ہے اور پھر خصوصاً صفوں میں بھی صفوں کا جو دہنہ جانب کا حصہ ہے میامنِ صفوف سیدھی طرف کی جو صفے ہیں ان کی خاص فضیلت بتائی گئی کہ ان اللہ تعالی وملائکتہو یسلون علی میامنِ صفوف اللہ رحمتیں نازل کرتا ان مسلیوں پر فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں ان مسلیوں کے حق میں جو دائیں جانب امام کے دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو صفے اول کی فضیلت اگلی صفوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے اس میں بھی اگر کوئی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے اللہ تعالی کے پاس اچھا آپ نماز سے سنت پڑھ لیا آپ نے مسجد آئے آپ سنت پڑھ لیا آپ نے سنت پڑھ کے جماعت کے وقت انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جماعت کا وقت کب ہوگا عقامت کا وقت کب ہوگا آپ کا یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے آپ کا یہ بیٹھنا بھی نماز ہے پیارے نبی نے فرمایا لَا يَزَلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ بندہ نماز کے انتظار میں اگر مسجد میں بیٹھا ہے نماز کا انتظار بھی نماز ہے نماز کا انتظار بھی نماز ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز ہے یعنی آپ فرض نماز اور جماعت کے وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے تو ٹھیک ہے قرآن پڑھ رہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نماز کے انتظار میں خاموش بھی بیٹھے ہیں آپ کا یہ بیٹھنا عبادت ہے آپ کا یہ بیٹھنا باعی سے عجر و سواب ہے اور آپ کا یہ بیٹھنا بھی نماز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو کوئی ناشائستہ گفتگو نہ کرو کوئی ناشائستہ بات نہ کرو کوئی غیر سنجیدہ حرکت نہ کرو کوئی ایسا ویسا مزاغ نہ کرو اس لیے کہ تم بیٹھے نہیں ہو بیٹھے ہو سہی لیکن تمہارا یہ بیٹھنا بھی اللہ کی نظروں میں شریعت کی نظر میں نماز کی معنی دے تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو گویا نماز پڑھ رہے ہو